السلام علیکم ناظرین پروگرام میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مزبان امیر عمران بلوچ ناظرین نے آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے کہ بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور بڑھتی ہوئی مہنگیں نے غریب عوام کی کمر توڑ دی ہے اس سوالے سے میں بات کریں ہمارے ساتھ لائیو ہوں گے اجازہ مند سر بتائی گا کہ حالیہ یا کے بعد دیگر نوٹیفکیشن جاری ہوئے اور جو بھرتی ہیں تھی ان کو غیر مہینہ طور پر بند کر دیا گیا تو اس سے معاشرے میں اور لوگوں میں کیا اثر مرتب ہوں گے والیکم السلام عمران بھائی بہت شکریہ مجھے ایک پروگرام میں انوائٹ کرنے کا آپ کا جو سوال ہے وہ بہت ویلیڈ ہے اس موجودہ جو دور کو دیکھ کر یہ جو ایسا سے محرومی ہے وہ نوجوان اور تعلیم افتتب کے میں بہت زیادہ تک پایا جاتا ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ایک مہنگائی دن بہ دن بڑھتی ہوئی مہنگائی اور معاشرے میں نائن صافیاں جو آپ سب کے سامنے ہیں اور اس سے بڑی جو ستم ذریفی ہے کہ یہاں پوسٹ بہت کم کریٹ ہوتے ہیں اگر پوسٹ کریٹ بھی ہوں تو بلا بلا بتا ہے وہ سٹاپ کر دی جاتے ہیں ابھی آپ کے سامنے ہیں کہ چند دن پہلے لیویز کے جو پوسٹ ہوئے یہاں ٹیسٹ ہوئے دور ہوا تھا ڈسٹرک بھر سے لوگ آئے تھے اچھ سے لے کر پہلا ہوئے تک لوگ بچارے کرایا بھر کر دور دراز علاقوں سے آئے ہیں یہاں پہ دور میں سال یہاں ٹیسٹ ریٹن ویرا لیکن سننے میں آیا کہ وہ پوسٹ کینسل ہوئے ہیں اگر ڈی سی صاحب کو چاہیے کہ یہ جو پوسٹ کینسل ہوئے ہیں ان کی وجوہ تو کم سے کم بتا دیں یہ اس کی وجہ سے کچھ اور جو ہیں سوالات ذہنوں میں پیدا ہو رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے لوگوں میں ایک تو اس دور میں کرپشن کا دور دور ہے ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آپس میں نہ بنے ہوں گے یا تو پیسو والوں کے لیے پوسٹیں ہیں جو میرٹ ہے وہ اس کا ہمیشہ ہی ایسے ہی قتل ہوتا جائے گا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ فشریز کے پوسٹ کینسل ہوئے ہیں بچارے بے روزگار لوگ ڈاکومنٹس کی کپی کرواتے ہیں یہاں پہ خوار ہوتے رہتے ہیں سارا دن اس دفتر سے اس دفتر تک اور کوئی اچھ سے کوئی پٹ فیٹر سے کوئی پیلاو سے کوئی پیرکو سے آتا ہے ڈسٹرک کو ہمارا ڈیرہ بکٹی ہے وہاں جا کر ڈاکومنٹس جمع ہوتے ہیں لیکن ٹیسٹ جب قریب ہوتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یار ٹیسٹ جو ہیں وہ کینسل ہوئے ہیں اور بنا بتائے کیا وجہ ہے ابھی سنا ایک پولیس کے جو ٹیسٹ ہیں اس میں بھی کسی نے سٹیارڈر لیا ہوا ہے تو یہ ایسی وجہ آتا ہے جن سے جو ہے وہ تفشیش اور بڑھ جاتا ہے لوگوں کا کہ کیا ہو جاتا ہے ایک تو کرپشن کا دور دور آئے یہی پوائنٹ بھی لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ شاید کرپشن کی وجہ سے یا پیسوں کی وجہ سے جو ہے وہ میرٹ کا قتل کر کے اپنے منپسم دیدہ لوگوں کو برتی کیا جائے گا آجا صاحب بتائے گا کہ برتی کی بے روزگاری اور اس مہنگائی کو کس طرح سے کنٹرل کیا جائے اور عمران بھائی بے روزگاری آپ کا سوال جو ویلیڈ ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس کے لئے کوئی ٹوس اقدامات ہو رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں بے روزگاری جو ہے وہ ہمیشہ جاب کریشن سے ختم ہو جاتا ہے اور یہاں پہ وہ چیز ہے نہیں نہ یہاں پہ فیکٹریہ ہیں نہ یہاں کار کھانے اور گورنمنٹ چند پوسٹ جو آناؤنس کرتا ہے وہ بھی ہمیشہ پینڈنگ میں رہ کر کینسل یا ملتوی ہو رہے ہیں اور مجھے نہیں یاد کہ گزوشتہ دو سال میں کوئی اس طرح کے پوسٹ آئے ہوں جہاں پہ روزگار نوجوان مہرک پر ہی بھرتی ہوئے ہیں اس کے علاوہ تو نہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ بھی چیزیں اس دور میں کم سے کم دو تین سال میں کنٹرل ہو سکیں گی بہت شکریہ سر پروگرام میں آنے کا یہ تجازہ مدور جس طرح آپ نے کی بات سکنی کہ اس مہنگائی کو کس طرح سے کنٹرل کیا جائے سکے گا کس طرح سے اس مہنگائی کو ختم کیا جائے سکے گا لیکن ابھی کچھ ایک دو تین سالوں میں کوئی رجوع نظر نہیں آ رہا ہے بہت شکریہ میرے مران صاحب کہ آپ نے اپنے پروگرام پہ ہمیں بولایا بڑھتی ہوئی بے روزگاری سوئی اور ڈیرہ بکتی میں تو یہ آئے دن اس چیز کا رشو بڑھ رہا ہے کیونکہ ہمارے نوجوان باکافی عرصے سے بہار جا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں انجینئر بن رہے ہیں ڈاکٹر بن رہے ہیں اور کوشیں بہت کر رہے ہیں کہ وہ اچھے سے اچھے سے تعلیم حاصل کریں لیکن ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی بھی کمپنی جوب کے اسامیہیں نہیں دے رہی خاص کر سوئی دیرہ بکتی میں پی پی ایل جنہوں نے دوہزار تیرہ سے اپنے اسامیہیں بند کیے ہوئے ہیں جس کا نقصان یہی ہو رہا ہے کہ آئے دن لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن انہیں جوب نہیں مل رہا کمپنیاں اسامیہیں کھولے گی تب جا کے یہ بے روزگاری کے اندر کم ہی آئے گی بہت شکریہ شو بھائی جس طرح آپ نے شوہ بحمد کے باتیں سنی کہ اس مہنگای اور بے روزگاری میں وہ کس طرح سے گزارہ کر ان کو بڑی مشکلت کا سامنا کرنا مارے ساتھ ایک اور گیسٹ موجود ہے حنیف سٹوڈنٹ بیرینی سے سر اسلام علیکم وعلیکم السلام عمران بھائی بتائے گا کہ بڑھتے ہوئی بے روزگاری اور یکے بعد دیگر نوٹیفیکشن جو جا رہی ہوئے ہیں جو بڑھتی ہیں دیں ان کو غیر الانیا مدد کے تو پر بند کر دی گیا اس سوال سے اب کیا کہنے چاہیں گے حمران بھائی اس سوال کا جواب میں اس طرح سے دینا چاہوں گا کہ بڑھتے ہوئی جو بے روزگاری ہے اس کے بہت سارے نقصانات ہیں ایک بندہ ہوتا ہے کہ جو پیرنٹس جو ہیں ان کو بہت زیادہ خرچہ کرا کے ایک ڈگری لے کر دیتے ہیں وہ دربدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے آؤٹسائیڈ جاتے ہیں جو ہیں ہوسٹلز میں رہتے ہیں باہر خرچہ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی اگر ان کو ان کے میار کے مطابق جابز نہیں ملتے ہیں یا نوٹیفیکشن پر نوٹیف اور ان لوگوں پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے بڑا نقصان تھی اثر ہوتا ہے اور ایک واضح مصال میں بھی اب کے سامنے ہوں میری کوالیفیکشن ایم ای بی ایڈ ہے اور میں ایک ساتھ بریانی میں ہوں الحمدللہ میرا روزگار تو چل رہا ہے لیکن اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو مایوس ہو جاتے ہیں بہت سارے نوٹیفیکشن کے بعد ان کو روزگار اویلبل ناؤ تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور وہ مایوسی جو ہے نا بہت ساری چیزوں کو پر جنم دیتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ افسردہ ہوتے ہیں جرائم کی طرف آتے ہیں اور خودکشی کی طرف جاتے ہیں ٹھیک ہے نا حسلے ان کے پست ہو جاتے ہیں تو میں زیادہ ایکسپلین ابھی نہیں کرنا چاہوں گا لیکن یہ ہے کہ اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں اس سے آپ اندازہ کر لیں ٹھیک ہے نا تو اس سے یہ چاہیے کہ حکومت کو کہ جو روزگار پہلے نوٹیفیکشن کے ذریعے آتی ہیں اس کے بعد نوٹیفیکشن کو بند کرتے ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ ان روزگاروں کو دوبارہ سے جو ہے وہ لے کے آئیں اور ہمارے پ ہمارے ایک بڑھتے ہوئی جو بے روزگاری ہے اس کا خاتمہ ہو سکے اور لوگ بہتر طریقے سے اپنے زندگی کو گزار سکیں ہم بہت شکریہ یہ تھے انیف صاحب آپ نے ان کے بات سنیسٹورٹ بریانی سے مہرسا لائف تھے اور بتا رہے تھے کہ اس مہنگی اور بے روزگاری میں جہاں لوگوں کو جوب نہیں مل رہی تو اس صورتحال میں اس نے خود اپنے سٹوڈنٹ بریانی کا جو ہے وہ دکان کھولا ہے تو اپنے ان کے باتیں سنیے کہ کتنی بے روزگاری ہے یہاں پر جو عوام پوسٹوں کے لیے اپلائی کرتی ہے ان کو کتنی مشکلات کا سم نہ کرنا پڑ رہا ہے کتنی کلومیٹر طے کرنے کے بعد وہ اپنے فارمز جمع کرتے ہیں پھر ان کے چولان جمع کرتے ہیں ان کے بعد پھر ایک نوڈفیکشن جاری ہوتا ہے ان کو غیر ایلنیاب مدد کے طور پر ان کو بند کر دیا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں خادم حسین ان سے پوچھتے ہیں کہ اس سوال سے وہ کیا کرنا چاہیں گے خادم حسین کا میں آپ کو انٹرو بتاتا ہے چلوں یہ ان تین انجنز میں شامل ہیں جن کا مسئلہ ابھی تک سولف نہیں ہو سکا خادم صاحب بتائے گا کہ بڑتوی بیروزگاری اور اس مہنگائی کی دور میں جو سٹوڈنٹ طبقہ ہے جو تعلیم افتر لوگ ہیں وہ جوب کے لیے اپلائے کرتے ہیں لیکن غیر مہینہ طور پر نوٹفیکشن جاری ہوتا ہے اور ان کی جو پوسٹیں جو بڑت ہیں وہ بند ہوتی ہیں تو اس سوال سے آپ کیا کرنا چاہیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آہ اس لائی پروگرام میں ہمیں آہ موقع دیا آہ دیکھیں مہنگائی اور بیروزگاری کافی حد تک آہ بڑھ چکی ہے جوب اپورچنٹیز نہ ہونے کے مترادف ہیں ہمارے ہاں مقامی گیس کمپنیز ہیں ہمارے کافی ڈپلوم آلڈرز اور انجینئرز آہ کافی میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے پیجز پہ اتجاج کر رہے ہیں حالانکہ وزیر اللہ جب آئیت سوئی میں وہاں پہ بھی اتجاج کیا ہے لیکن وہ سود مند نہ ہو سکا آہ میں خود بھی ان متاثرینوں میں شامل ہوں بلکہ ہم تیرا وہ بندے ہیں جو شامل ہیں ہم نے آہ بارہ سال سرویس کی ہے اوجو ڈی سی میں لیکن آج تک ہمیں انصاف نہیں ملا اور میں آپ کے اس پلیٹ فارم کے توسط سے مزید اپنے لیڈران ہیں سپیشلی ڈیرابوٹی کے ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اور بلوشستان کے لیڈران سے بھی کرتا ہوں کہ بے روزگاری کے لیے اور مہنگائی کے کنٹرول کے لیے اور ہم تیرا بدقسمت انجینئرز کے لیے کوئی اس طرح کا پلیٹ فارم یا طریقہ بنائیں تاکہ ہمیں مزید دھکے نہ کانے پڑے ہیں اپنے ان کے باتیں سنیں کہ کس طرح سے بے روزگاری اور مہنگائی کے دور میں تعلیم افتا کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں اور دو تیرا انجینئرز کے لیڈیسل والے لیکن ابھی تک وہ ریگولائز نہیں ہو سکے اپنے ان کی باتیں سنیں ایک بہت دکھ بڑی افسوس کی بات ہے کہ جو تعلیم افتا طبقہ ہے وہ اتنی محنت کے بعد جو کوششوں کے بعد جاپس کیلئے اپلائے کرتی ہے لیکن ان کے کچھ عرصے بعد ایک دو ہفتے بعد یا ٹیسٹ قریب ہوتے ہی ایک نوٹفیکشن جاری ہوتا ہے جس میں یہ تحریر ہوتا ہے کہ ان پوسٹوں کو غیر مہینہ طور پر بند کر دیا گیا تو عوام کے اندر جو تعلیم افتا لوگ ہیں ان کو اس صورتحال میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہ دعا کرتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کچھ اس طرح کی گامات گورنمنٹ آف پاکستان کی جائم سے گورنمنٹ آف برستان کی جائم سے کی جائیں تاکہ جو تعلیم افتا لوگ ہیں ان کو میریٹ کی بنیاد پر جو یہ پوسٹیں مل سکیں اور یہ ان پوسٹوں کی جو بالی کو یقین ہی ملے چکے ہیں اس پروگرام سے اتنے ہی سیور پروگرام میں اکثر مقات ہوگی اللہ حافظ